بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستانیوں کے مطلق ایک سوشل میڈیا پر ویڈیو بیرل ہوئی ہے جی پاکستانی اس میں تین پاکستانی گرفتار ہوئے ہیں اور ساتھ میں ایک یمنی ہے جی میں آپ کو ویڈیو کے شروع میں یہ بات بتا دوں جی کہ آپ کسی کباریے کے پاس جاتے ہیں چاہے آپ اپنا کچھ کباریے بیچنے کے لیے جاتے ہیں لیکن ایک چیز کے اوپر ہمیشہ دہاں رکھے گا اگر وہاں پر اقامے کی کاپی بہت ضرور مگتے ہیں اگر دینی ہو تو اس کے اوپر کروس لگا کر دیجئے گا ورنہ وہ اسی اقامے کے اوپر کسی سے اور چیز لے لیں گے اور آپ کے لیے بات بھی مشکل بن سکتی ہے اور دوسری بات یہ ہے جی کہ کوئی بھی کسی قسم کا تامبہ یا کپر یا وائر ہو جو بجلی والی وائر ہوتی ہیں یہ سیل کرنے سے پرہیز کیجئے گا ہوا کچھ ہی ہوں ہے جی ہم ایک دفعہ میں آپ کو اپنی بات بتا دوں علیدہ بھی جو کہ جزان سے آگئے فیفا والی یمن والی سائٹ کے اوپر ہے وہاں پر تھے ہم کباری کے پاس گئے ہیں اور ہم نے کچھ اپنے یعنی کہ میرے ساتھ دوست تھے انہوں نے کچھ رہائش کیا ایسے کباری وغیرہ سیل کرنا تھا بعد میں وہاں پر ایک بندہ ہے جی مبیس والا اس نے بولا کیا سیل کرنا ہے تو ہم نے اس کو جب چیزیں دکھائی ہیں تو وہ خموش ہو گیا لیکن ہمارے ساتھ ایک گاڑی اور کھڑی ہوئی تھے جس میں کچھ بنگالی تھے اور ان کو وہ بندہ روکے ہوا تھا کیونکہ ان کے پاس سے کچھ ایسا سمان برامد ہو رہا تھا جو کہ کاربا کے کام میں یوز ہوتا ہے تو یہ جو پاکستانی گرفتار ہوئے ہیں یہ کاربا کی جو کیبلیں ہوتی ہیں وہ بیجتے تھے اور بلنگ وغیرہ جو بنتی ہیں عام ان سے چوری کرتے تھے تو ان چیزوں سے یعنی کہ بات کرنے کا صرف ویڈیو شیئر کرنے کا اقصد مقصد یہ ہے کہ ایک تو ایسے پاکستانی ملک کا نام بدنام کرتے ہیں اور اوپر سے اگر آپ اس وقت میرے حساب سے پچیس سے تیس ریال کیجی میں ہے کوپر کی وائر اگر سمپل کوپر کی بات کریں تو اس سے زائد کا ریٹ ہوگا عام سترہ اٹھارہ ریال میں تو عام سیل ہوتی ہے جو عام بلنگ وغیرہ میں جو کہ ڈالتے ہیں وہ اگر آپ ایسا کوئی بندہ آپ کو مل جاتا ہے وہ آپ کی اگر کوئی ہیلپ مانگتا ہے یا آپ کو بولتا ہے کہ یہ کوباریا کو آپ جانتے ہیں تو اس سے معذرت کر لیں یہی بیسٹ ہے کیونکہ کاربا کے اوپر بھائی بندہ لمبے عرصے کے لئے جیل میں جاتا ہے اور کم مز کم ایک لاکھ سے تین لاکھ ریال تک کا فائن ہوتا ہے چھوٹا موٹا کیس ہو تو بندہ ایک توس سال میں باہر آ جاتا ہے لیکن کاربا کے سلسلے میں بجلی کی وائل لینے کے سلسلے میں یا بیچنے کے سلسلے میں اور وہ بھی سرکاری ہو اگر تو اس سلسلے میں بندہ بھائی پھر دس سے بیس سال کے لئے اندر جاتا ہے